پہلا کس نے انگلیز چینل تیر کر پار کرنے والی رادستان کی پرتم مائلہ کون ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسنے بی بکتی سرما ہے جو انگلیز چینل تیر کر پار کرنے والی رادستان کی پرتم مائلہ ہیں اور بکتی سرما ہے جو رادستان کے ادھے پور جلے کی رہنے والی ہیں جو انگلیز چینل تیر کر پار کرنے والی رادستان کی پرتم مائلہ بنی ہیں اگلا دوسرا کسن ہے بمب نرتی رادستان کے کن جلوں کا پرسید نرتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی سی یعنی بمب نرتی ہیں جو رادستان کے بھرتپور اور الور جلوں کا پرسید نرتی ہیں اور بمب نرتی ہیں وہ ہمیشہ نگڑ وادی انتر کے ساتھ کیے جاتنے والا ایک نرتی ہیں جو فالگون مہاں میں فصل کاٹنے کے بعد پروسوں کے دوارہ کیے جانے والا ایک پرسید نرتی ہیں جو رادستان کے بھرتپور اور الور جلے کا پرسید نرتی ہیں کون سن نرتی ہیں بمب نرتی اگلا نیکسٹ تیسرا کیسے نے اکبر نے جب پندرہ سو ہٹسٹ میں چتوڑ پر آکرمن کیا اس میں میوار کا مارنا کون تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی اکبر نے جب پندرہ سو ہٹسٹ میں چتوڑ پر آکرمن کیا تھا اس سمیں رانہ اودے سنگھ ہے جو میوار کے مارانہ تھے اگلا نیکسٹ چوتھا کیسے نے اگنی نرتی کا اودگم کس جلے میں ہوا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے اگنی نرتی کا جو اودگم ہے وہ رادستان کے بیکانیر جلے کے کتری اصر گاؤں ہیں وہاں سے اگنی نرتی کا اودگم ہوا تھا اور یہ نرتی ہیں جو جسناتی سمپردائش سے سمبن دیتے پروشت و پردان کے دورہ کیا جاتا ہے نیکسٹ اگلا پانچ واقعی سن ہے موتیلال تیجاوت کا سمبن دیکھ نیمن میں سے کس آندولن سے تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن نیٹ ڈی موتیلال تیجاوت ہیں جن کا سمندھ ہے وہ ایک ہی کسان آندولن سے تھا اور موتیلال تیجاوت کو آدیواشیوں کا مسیحہ اور بھیل جنجاتی کی لوگ ہیں وہ باوزی کی نام سے بھی پکارتے ہیں کن کو موتیلال تیجاوت کو نیکسٹ اگلا چھٹا کسن ہے راجیہ اسطر پر منتری پرشید کے منتریوں کی نیوکتی کون کرتا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option بھی راجیہ اسطر پر منتری پرشید کے جو منتری ہوتے ہیں ان کی نیوکتی ہیں وہ مکہ منتری کے پرامرس سے راجیہ پال ہیں وہ منتری پرشید کے منتریوں کی نیوکتی کرتا ہیں اگلا نیکسٹ ساتھوہ کسن ہے دیو سومنات کا مندر کس ندی کے کنارے بنا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option ا دیو سومنات کا مندر ہیں وہ سوم ندی کے کنارے پر بنا وہاں ہیں اور یہ ڈونگرپور جلے میں بناوا ایک مندر ہیں کس جلے میں ڈونگرپور جلے میں نیکسٹ اگلا آٹھوہ کسن ہے بوندی میں رنگ محل کا نرمان کس نے کروایا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option بھی ستر سال ہے جنہوں نے بوندی جلے میں استطعت رنگ محل کا نرمان کروایا تھا اگلا نیکسٹ نوہ کسن ہے رادستان میں اکبر کی مججد کہا پر استطعت ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option بھی رادستان میں اکبر کی مججد ہے جو آمیر جیپور میں استطعت ہیں نیکسٹ اگلا دسوہ کسن ہے بھارتپور اور الور نے بریٹسٹ اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندگ کب کی تھی تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option ا ستمر 1813 اسوئی میں بھارتپور نے بریٹس اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندگ کی تھی اور وہیں نوہمر 1813 اسوئی میں الور نے بھی بریٹس اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندگ کی تھی بھارتپور کے زیادہ انہ سمیں تھے رنزیت سنگھ جس کے ساسنگال میں گونتی ستمر 1803 میں سندھی ہوئی تھی اور الور کے ساسکے وہ بکتوار سنگھ تھی جنہوں نے نومر 1803 میں برٹیس اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندھی کی تھی اگلا نیکسٹ اگیاروہ کس نے بزرائل کی پہاڑیاں سے نکلنے والی کھاری ندی کس اپوہ تنتر کا باغ ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ای بزرائل کی پہاڑیاں سے نکلنے والی کھاری ندی ہیں وہ بنگال کی کھاری اپوہ تنتر کا باغ ہیں اگلی wszystkی پہاڑیاں سے نکلنے والی کس سیلہ لے کے انوشار تتکالین سماج چار پرمک ورنوں میں ویبا جیت تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ای اوشن سیلہ لے کے انوشار تتکالین سماج ہیں وہ چار پرمک ورنوں میں ویبا جیت ہیں اور اوشن سیلہ لے کے وہ رادستان کے کس زیلے میں استحنے والی وہ آپ کو کمینٹ سیکسن میں لکھ کر جرور بتائئے اگلا نیکسٹ تیروا کس نے کس گرنٹ سے رن تھمبور کے حمیر دیو چوہان ایم علاو دین کھل جی کے یود کا ورنن ملتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی حمیر راسو گرنٹ ہے جس میں رن تھمبور کے حمیر دیو چوہان اور علاو دین کھل جی کے یود کا ورنن ملتا ہے اور حمیر راسو کی رچنا ہے وہ کس نے کی تھی جس نے کی تھی جوڑ راج نے جس میں رن تھمبور کے حمیر دیو چوہان اور علاو دین کھل جی کے یود کا ورنن ملتا ہے اگلا نیک چوڑوا کس نے کس پرمار راجہ نے چتوڑ گڑ میں تری بھون ناران مندیر بنوایا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ای پرمار راجہ راجہ بوز تھے جنہوں نے چتوڑ گڑ میں تری بھون ناران مندیر بنوایا تھا نیکسٹ پندر واقعی سنے ادھے پور ریاست کا سیوکت رادستان میں ویلے کب ہوا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی اٹارہ اپریل 1948 کو ادھے پور ریاست کا سیوکت رادستان میں ویلے ہوا تھا نیکسٹ اگلا ستر واقعی سنے سال 2011 کی جنگرنہ کی درشتی سے سب سے بڑا جلہ کونسا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ہے بی یعنی سال 2011 کی جنگرنہ کے انوصار سب سے بڑا جلہ ہیں وہ جیپور جلہ ہیں نیکسٹ اگلا اٹارہ واقعی سنے وہ سہستری نرتی دیش کا ادھے پور رادستان مانا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی کتک سہستری نرتی ہیں جس میں دیش کا ادھے پور رادستان مانا جاتا ہے یعنی کتک سہستری نرتی ہیں جس کا ادھے پور رادستان میں اس کا ادھے پور رادستان مانا جاتا ہے رادستان کے کیسے کلے کو سونگری کا درگ کہا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا جالور کے کلے کو سونگری کا کلہ یا درگ کہا جاتا ہے راجیے میں کیسے ویکتی کو ساویتری بھائی پھولے سمان دو ہجار بائیس پردانے کیا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا ڈاکٹر بی ایل دیواندہ ہے جن کو سال دو ہجار بائیس میں ساویتری بھائی پھولے سمان سے سمانیتی کیا گیا ہے اور یہ سمان ہے اس کو بالی کا سکسہ اتھان کاریے کے لیے دیا گیا تھا کس کو بی ایل دیواندہ کو نیچٹ اگلا اکیشوہ کیسے نے رادستان میں کونسا ویسو ویدیالے کورجا پکشش پر سرکشن اور سوردن کرے گا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ہے ب یعنی جن ارن ویاس ویسو ویدیالے ہیں جو رادستان میں کورجا پکشش پر سرکشن اور سوردن کرے گا نیچٹ اگلا بائیشوہ کیسے نے راجی سرکار نے کہا پر لگنیٹ آداریت تھرمل پاور پلانٹ لگانے کا روڈ میں پہ تیار کیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ہے سی یعنی گوڑا ویسٹ جیپور میں راجی سرکار نے لگنیٹ آداریت تھرمل پاور پلانٹ لگانے کا ایک روڈ میں پہ تیار کیا ہے اگلا نیکشٹ تیشہ کیسے نے جنجنو کی کس مئیلہ کو یونیورسٹی آف واشنگٹن میں پروپیسر پد پر نیوکت کیا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ای ساسی مطل سکلا ہے جو رادستان کی جنجنو جلے کی رہنے والی ہیں جس کو یونیورسٹی آف واشنگٹن میں پروپیسر کے پد پر نیوکت کیا گیا ہے جو کینسر کی جینیٹک وجہ کا پتہ لگ گئے گی اگلا نیکشٹ چوئیسوہ کیسے نے کس جلے میں راجی سرکار سب سے ادھی کے پسو میلو کا آئیجن کرتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ای رادستان سرکار ہے جو سب سے ادھی کے ناغور جلے میں پسو میلو کا آئیجن کرتی ہیں اسی پرکار نیکشٹ پتیشوہ کیسے نے مرو وکاس بورڑ کی استاپنا کس ورس میں ہوئی تھی تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ای ڈی سال انیس سو سا سٹ میں مرو وکاس بورڈ کی اسطاپنا ہے وہ بارہ جلوں میں کی گئی تھی نیکسٹ چھبیس کا کسوں نے چتوڑ گڑ میں ویجا اسطم کا نرمان ہے کس نے کروایا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب جے کا آپسن اے چتوڑ گڑ میں اسطے تے ویجا اسطم کا نرمان ہے جو رانہ کمبہ نے کروایا تھا اور ویجا اسطم ہے جو ایک سو بائیس فٹ اور نو منجیلہ اونچہ ایک اسطم ہے اگلا نیکسٹ ستہیس کا کس نے چیروی چیتر کی پہاڑیوں کو اسطانی بھاسا میں کیا کا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب جے کا آپسن نے بھی چیروی چیتر کی پہاڑیوں کو اسطانی بھاسا میں بھاکر کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا کیوسٹ 28 ہے راجستان کے ایکی کرن پرکریا کے سمیں متیسے سنگ کی وارسک آئے کتنی تھی تو اس سوال کا صحیح جواب جے کا آپسن نے دی راجستان کے ایکی کرن کی پرکریا کے سمیں متیسے سنگ کی جو وارسک آئے تھی وہ تھی ایک سو چورہ سی لاکھ روپے ہیں نیکسٹ اگلا گنتیس کا کس نے پسو دن جن گڑنا 2019 کے انوصار راجستان میں پسو کی سنگ کی کتنی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن نے بھی پسو دن جن گڑنا 2019 کے انوصار راجستان میں پسو کی جو کل سنگ کی ہیں وہ پانچ لاکھ ہٹسٹ ہزار پوائنٹ سیانتر لاکھ ہیں یعنی پانچ سو ہٹسٹ پوائنٹ سیانتر لاکھ ہیں وہ پسو کی جن گڑنا ہیں اور 2019 میں بیس بھی پسو گڑنا ہوئی تھی اور پسو سنسادن کی درشتری میں راجستان ہے وہ وہ اتر پردیس راجی کے بعد دوسرے استان پر ہیں اگلا نیکسٹ تیس کا کس نے رادستان میں میوار ٹیکسٹائلز میلز کہاں پر استطعت ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ہے بھی رادستان میں میوار ٹیکسٹائل میلز ہیں وہ بھیلوڑا جلے میں استطعت ہیں جس کی اسطاپنا سال 1938 میں ہوئی تھی نیکسٹ اکتیس کا کس نے رادستان کا وہا جلہ جس کی سیما گجرات وہا پاکستان سے ملتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اے رادستان کا وہا جلہ باڑ میر ہے جس کی جیما گجرات راجی کے ساتھ اور پاکستان دیش کے ساتھ ملتی ہیں نیکسٹ 32 کس نے گوپی جی بھٹ رادستان کے کس لوک نرتیے سیلی کے کلاکارن ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن اے گوپی جی بھٹ ہے جو رادستان میں لوک کلا تمہاسا سیلی کے پرسید کلاکار ہیں اگلہ 33 کس نے رادستان میں وادرہ کرسی ایک پرکار کی استانتریت کرسی ہیں جو رادستان کے ڈونگرپور، باسوڑا، اودھے پور جلو میں آدیواشیوں کے دورہ وادری کرسی کی جاتی ہیں نیکسٹ اگلہ 34 کس نے سوائی مادوپور میں چوتھ کا برواڑا کس خنیج کے لیے جانا جاتا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن اے سوائی مادوپور میں چوتھ کا جو برواڑا ہیں وہ سیستہ جستہ کی خنیج کے لیے جانا جاتا ہیں نیکسٹ اگلہ انتیم 35 کس نے رادستان کی کوبڑ پٹی کہاں پر استطیق ہیں تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپ کمنٹ سکشن میں لکھ کر جرور بتائیے اپسن ہے بھرتپور، الور، کوٹا یا بوندی، باسوڑا ہے ڈونگرپور یا ناغور یا جیپ، اجمیر ان چار اپسن میں سے کونسا اپسن صحیح ہے جہاں پر کوبڑ پٹی پائی جاتی ہیں وہ آپ کمنٹ سکشن میں لکھ کر جرور بتائیے تو دوستو یہ تھے رادستان کی کچھ most important question answer جو آپ کے رادستان کے کسی بھی کومپیٹیشن جیسے ہائی کورٹ، لڈی سی، ایو، آر او، ریٹ پولیس کونسٹیبل، ہوم گارڈ جیسے اگزاموں کے لیے بہت ہی most important question answer تھی امید کرتا ہوں اس سبھی question آپ کو اچھے سے یاد ہو گئیں گے اگر یاد ہو گئے اس ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور دوستو ہم ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک ایلے جہند وندے مہترم